بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو ویہاڑی سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال پوچھا ہے مولانا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں عید الفطر کے بعد عید الازہا تک شادی بیعہ کرنے سے منع کیا ہے اگر کوئی عید الفطر کے بعد شادی کرے تو کیا یہ شادی منحوس ہوگی برائے مہربانیس کا جواب ضرور دیجئے گا محمد زبیر جی میرے محترم بھائی عید الفطر کے بعد نکاح کرنے کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں اس بات کی تصریح کر دوں کہ کوئی وقت یا کوئی دن ایسا نہیں جو منحوس ہو اوقات میں نحوست نہیں ہوتی نحوست ہماری بدعمالیوں کی ہوتی ہے ہمیں اپنی بدعمالیوں سے بچنا چاہیے تو نحوست خود و خود ختم ہو جائے گی دن وقت اور مہینوں میں نحوست نہیں ہوتی پہلے تو اس بات کی درستی کریں دوسرا یہ کہ شریعت اسلامیہ میں پورے سال بھر کے کسی ایک مہینے کے کسی ایک دن میں بھی شادی بیاء کرنے سے منح نہیں کیا گیا چاہے وہ کوئی محرم کا مہینہ ہو یا کوئی رمضان البارک کا مہینہ ہو شوال کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو کسی قسم کا مہینہ ہو شریعت نے کسی مہینے میں نکاح شادی بیاء کرنے سے منح نہیں کیا ہے اب میں آپ کے مقصود سوال کی طرف آتا ہوں کہ عید الفطر کے بعد اور عید الازہا سے پہلے نکاح کرنا کیسا ہے میرے محترم بھائی عید الفطر کے بعد یعنی شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ آپ اسے منحوظ سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑا ہی مبارک عمل ہے کہ اس کائنات کی سب سے اچھے شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا وہ شوال کے مہینے میں فرمایا تھا اور فتاوہ رشیدیہ میں اور دگر ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کی شادیاں اکثر شوال میں کروایا کرتی تھیں کہ جیسی مبارک ان کی شادی ہوئی جیسی مبارک ان کا عقد ہوا تاکہ دوسری شادیاں بھی اسی طرح مبارک ہوں تو میرے محترم بھائی شوال کے مہینے میں بالخصوص نکاح کو ممنوع یا منحوظ سمجھنا یہ ان کی بات تو ضرور ہو سکتی ہے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں البتہ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں ان کی عزت و قدر کرتے ہیں ان کی منزلت کو سمجھتے ہیں ان کے رتبے کو سمجھتے ہیں وہ تو ضرور اس مہینے میں شادی کو مبارک سمجھیں گے بلکہ بڑا ہی مبارک سمجھیں گے اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے یہ نحوست والی باتیں یہ منحوظ کی فلان وقت میں شادی کرنا منحوظ ہے فلان وقت میں شادی کرنا منحوظ ہے یہ ساری جالی باتیں ہیں غیر تحقیقی باتیں ہیں یہی سوال جو آپ نے پوچھا ہے دو ہزار پندرہ میں میری کتاب رد المنکرات شایع ہوئی اس میں بھی میں نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا کہ عید الفطر کے بعد بالخصوص شوال میں نکاح کرنا منحوظ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے بلکہ میں ارز کر چکا ہوں کہ این ممکن ہے کہ ان لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہو یومی آشہ صدی کا رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس امت کی ماں ہیں اس امت کی لئے قابل احترام ہیں قابل صد ہا ہزار ہا احترام ہیں اس لئے اس مبارک عمل کو مبارک ہی سمجھا جائے گا بلکہ کوئی اگر اس نیت سے کہ اس امت کی ماں کا نکاح معامل انبیاء سے اس امت کی ماں کا جو عقد ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا لہٰذا اگر کوئی شوال کے مہینے میں اس غر سے شادی کرتا ہے اس غر سے نکاح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ضرور برکت ہوگی موسیقا